ویلکم ٹو می چینل ویورز شائن ویڈ ڈاکٹر ماروخ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ماروخ اور میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ کپڑے سلائی کرتے وقت آپ لوگوں کو کیسے بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ لوگ کمردرد سے بچ سکیں پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا کاروبار سلائی کڑھائی سے وابستہ ہے اکثر خواتین گھر میں سلائی کڑھائی کر کے گزارہ کرتی ہیں اور چند پیسے کما کے اپنے گھر کو جلا دی ہیں گھر میں کام کرتے وقت وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ انہیں کیسے بیٹھنا ہے انہیں جہاں جگہ ملتی ہے جب وقت ملتا ہے وہ سلائی شروع کر دیتی ہیں اور گھنٹوں ایک ہی پوزیشن نب بیٹھی رہتی ہیں مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھنے سے ان کی اکثریت کمردرد یا گردندرد میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسے میں ان خواتین کو بہت پریشانی کا سامدہ کرنا پڑتا ہے انہیں کام کرنے میں دکت پیش آتی ہے اور جب ان کی پریشانی کا کوئی حل نہیں نکلتا تو انہیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے جہاں اتنے پیسے لگانے کے باوجود انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ مسلسل غلط دیتا ہے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ دکان کھول کر وہاں کاریگر بٹھا دیتے ہیں اور وہاں انہیں بھی ان کی باڈی پوزیشن کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا جاتا یا خواتین اپنے گھر میں اپنے بیٹھ پر بیٹھ کر اپنے کام کرنے میں آسانی محسوس کرتی ہیں یا چار پائی پر بیٹھ کے اپنا کام کرتی ہیں جس کے لیے انہیں بہت زیادہ جھکنا پڑتا ہے جھکنے کی وجہ سے ان کے کمر اور گردن پر تناؤ محسوس ہوتا ہے اور مسلسل ایک ہی پوزیشن نے بیٹھنے سے درد ہو جاتا ہے خواتین صوفے پر بیٹھ کر سمجھتی ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی پوزیشن ٹھیک کر لی ہے لیکن انہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے جھک کے کام کرنا ان کے لیے مسلسل پریشانی کی وجہ ہو سکتا ہے اکثر خواتین جب گردن اور کمر دردن مبتلا ہوتی ہیں تو یہ ان کے ذہنی دباؤ کی وجہ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بلکل خراب رہنا شروع ہو جاتا ہے تو خواتین کو میری طرف سے یہی ریکمینڈیشن ہے کہ ہمیشہ بیٹھنے کے لیے اپنی سلائی مشین کو کسی میز پر رکھیں اور اس کے ساتھ کوئی مناسب انچائی والی کرسے استعمال کرے تاکہ ان کی کمر بلکل سیدھی رہے اور انہیں جھکنا نہ پڑے جس کی وجہ سے وہ اپنی کمر اور گردن درد سے جھٹکارہ حاصل کرسکیں اور کام کرتے وقت ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک کچھ وقفہ لیں جس میں وہ تھوڑا چلیں پھریں تاکہ انہیں ایک سکون محسوس ہو پھر دوبارہ جب وہ آ کر بیٹھیں گی تو انہیں کام کرنے میں مشکل نہیں ہوگی تو خواتین اگر آپ لوگ ایک اچھی اور خوشپاش زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو میری اس ہدایت پر عمل کریں اور اسے فالو کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو بہت آفاقہ ہوگا تو ویورز اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نے مجود بیل آئیکن کو پریس کریں